لیکن آدمی اپنی بات کو لوگوں تک پہنچائے گا اس وقت پہنچائے گا جب اس کے پاس اپنی بات پہنچانے کا سلیقہ ہوگا اگر آدمی کے پاس اپنی بات کہنے کا سلیقہ ہی نہیں اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فیرون کی طرف بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا رب شرح لی صدری ویسر لی اور تیسے نمبر پر کیا کہا وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ تو سب سے پہلے کہا رب شرح لی صدری اے اللہ میرے سینے کو کھول دے کیا مطلب اس کا سب سے پہلے آپ نے اللہ سے کونفیڈنس مانگا سر کہتے ہیں نا کونفیڈنس کی سواری پر سوار ہونا تو کونفیڈنس ضروری ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دعا میں کیا مانگا اللہ سے رب شرح لی رب شرح صدر ہونے کا مطلب کیا ہے کونفیڈنس آج کی زبان میں کیا کہیں گے اس کو کہ میں جو بھی بات کہوں میری بات پر مجھے خود اعتماد ہو مجھے خود اتمنان ہو اور جب آدمی کو خود اپنی بات پر اتمنان ہوگا اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صدرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِمْ مِن رَبِّ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ اللہ جس کے سینے کو منشرح کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ سے کونفیڈنس مانگا رب بشرح لی صدری دوسرے نمبر پر وَيَسِّرْ لِي أَمْبْرِ کیونکہ انسان کو کونفیڈنس آنے کے بعد تکبر آنے کا خطرہ ہوتا ہے کس کا خطرہ ہوتا ہے اَمْ سَمْتِنگ آپ کے سامنے تو انگریزی بولنی پڑتی ہے نا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں کچھ ہوں تو فوراں کہا رب بشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْبْرِ اور میرے کام کو تو آسان کر کہا کہ مجھے کونفیڈنس آنے کے بعد بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اس وقت کامیاب ہو ہوں گا جب تو میری مدد کرے گا اور تو میرے لیے اس کام کو آسان کرے گا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سورة طاہا میں اس چھوٹی سی آیت کو پیش کر کر ایک طریقہ سکھایا کہ ایک کامیاب مبلغ ایک کامیاب داعی اور ایک کامیاب وارث انبیاء کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے اور تیسرا وصفہ کیا بین کیا وَحْلُ الْعُقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے مجھے کونفیڈنس بھی ہو آپ میرے لیے آسان بھی کریں لیکن میرے پاس زبان ہی نہ ہو میں بول ہی نہیں سکتا اپنے معافی ضمیر کو ادا ہی نہیں کر سکتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے لوگوں تک پیغام کیسے پہنچاؤں گا اس لئے کہا وَحْلُ الْعُقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے میں اس طرح سے بات کروں کہ میری بات لوگ سمجھ سکے قربان جائی اللہ کی اس کتاب پر کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں يَفْقَهُ قَوْلِ کہا اور آپ جانتے ہیں فَحِيمَ يَفْحَمُ اس کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں سمجھنا تو قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا يَفْحَمُ قَوْلِ کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے لیکن نہیں قیاء کہا يَفْقَهُ قَوْلِ دونوں میں فرق کیا ہے فَحِيمَ کے معنی سرسری سمجھنا اور فَقُوحَ کے معنی گہرائی کے ساتھ سمجھنا پورے طور پر سمجھنا تو مصالی السلام نے کہا کہ میری زبان کو اس کی لگنت کو ختم کر کر اس میں ایسی طاقت عطا فرما ایسی تاثیر عطا فرما کہ سامنے والا میری بات کو گہرائی کے ساتھ پوری پوری سمجھ جائے سامنے والا میری بات کی فقاحت اس سے حاصل ہو جائے يَفْقَهُ قَوْلِ تو اس سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ زبان کا سیکھنا یہ وارثین انبیاء کے لیے جس زمانے میں جو زبان ہے اس زبان کا سیکھنا وارثین انبیاء کے لیے ضروری ہے بات آ جاتی ہے تو میرے ذہن میں کچھ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پوری دعا سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کامیاب دائی کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری کہ ہم زبان کو سیکھیں اور ایسی سیکھیں کہ سامنے والا ہماری زبان ہمارے پوننشیسن ہماری ادا ہمارے سینٹنس کی ادائیگی ان تمام چیزوں سے ایسا متاثر ہو کہ ہماری بات اس کے دل کے نہا خانے میں جگہ پا لے اس کے دل کے نہا خانے میں کیا گلے جگہ پا لے تو اس لیے آپ جس مشن سے جو رہے ہیں یہ کوئی